ہیلو دوستوں جسی کی اب جانتے ہیں یہ ہے رادہ کا گھر شبہ کا وقت ہے دیکھتے ہیں آج ہی کہانے میں کیا ہوتا ہے ارے اچھا ہوا گیتہ تم صبح صبح آگئی میرے گھر اور بہتی اچھی چائے بنائی ہے تم نے لگتا ہے چائے میں کچھ الگ سے سواد ہے کیا ڈالی ہو چائے میں بہتی اچھا ٹیسٹ ہے سا چائے کی ارے نہیں دیدی ہمیسا جیسے بناتی ہوں ایسے ہی بنائی ہوں بس ادرک ڈال دی ہوں اس لئے سواد دگنا ہو گیا ہے چائے کا ارے ہاں سچ میں چائے پی کر تو دل خوص ہو گیا بہتی اچھا سواد تھا چائے کا چلو میں کوپ رکھ آتی ہوں آنٹی میں تو کوپ سے آئی ہوں چنکی اب تک سوئی ہے اٹھ کیوں نہیں رہی ہے مجھے چنکی کے ساتھ کھلنا ہے آپ جا کر چنکی کو جگائیے نا آنٹی مجھے چنکی کے ساتھ کھلنا ہے پتہ نہیں یہ لڑکی اب تک کیوں سو رہی ہے کتنا سوئے گی یہ لڑکی ارے ہاں ہاں رنکی بیٹا میں ابھی جا کر چنکی کو جگا رہی ہوں پتہ نہیں اتنا لیٹ کیوں سوئی ہے اب تک چنکی تو کبھی اتنا لیٹ سوتی نہیں پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے اسے اتنا لیٹ تک کیوں سوئی ہے میں ابھی جا کر اسے جگا دیتی ہوں تم دونوں ساتھ میں کھلنا ارے ٹھیک ہے رادہ دیدی آپ جائیے چینکی کو جگہ دیجئے دیجئے کوپ میں کچن روم میں کوپ رکھاتی ہوں آپ جائیے چینکی کو جگہ دیجئے اور ادھر گیتہ کچن روم میں لے جاتی ہے کوپ رکھنے کے لیے چلو میرے کوپ رکھاتی ہوں ارے اچھا ہوا گیتہ آگئی صبح صبح میرے گھر کتنا ہیلپ کر دی میرے آج چائے بنانے میں بھی ہیلپ کر دی ہے چلو اچھی بات ہے روحیت نہیں ہے میرے گھر آگئیتہ میری کتنی ہیلپ کر رہی ہے میں جلدی سے جا کر چینکی کو جگہ دیتی ہوں یہ لڑکی بینا رنکی آئی ہے کب سے اس لڑکی کے ساتھ کھیلے گی پتہ نہیں یہ لڑکی کب اٹھے گی ارے چینکی بیٹا اٹھ جاؤ کتنا سوگی دیکھو رنکی آئی ہے تمہارے ساتھ کھلنا چاہتی ہے اور تم اب تک سوئی ہو اٹھ جاؤ چینکی ارے نائی ممی میرا اٹھنے کم بلکل بھی من نہیں کر رہا ہے میری تبیت بہت زیادہ خراب ہے میرا سر بھاری کر رہا ہے ممی مجھے نائی کھیلنا مجھے نائی اٹھنا ممی ارے کیا ہو گیا چینکی تمہیں کیوں تمہاری تبیت خراب ہے ارے دیکھتی ہوں کیا ہو گیا صبح تو ٹھیک تھی اے بھگوان اس کو تو بہتی تیج بکھار ہے ارے چینکی بیٹا تمہیں تو بہتی تیج بکھار ہے ارے آ جاؤ میں تمہیں لے کر چلتی ہوں اے بھگوان چینکی کو تو بہتی تیج بکھار ہے بکھار سے اس کا تو بدن تپ رہا ہے اب میں کیا کروں سیام بھی نہیں ہے گھر پہ اے بھگوان میں کیا کروں ارے گیتا دیکھو نا چینکی کا تبیت کتنا خراف ہے اس کو بہتی تیج بکھار ہے بکھار سے اس کا بدن تپ رہا ہے میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ارے کیا ہو گیا رادہ دیدی آپ اتنا پریشان کیوں ہیں میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے چنکی کو ارے ہاں سچ میں تو رادہ دیدی اس کا تو بدن بکھار سے تپ رہا ہے ارے کام کریے آپ کے پاس سیرف ہے نا لے آئیے اس سیرف کو پلا دیجئے چنکی کی طبیعت دورانتی ٹھیک ہو جائے گی اب جلدی سے سیرف لے آئیے ارے ہاں ہاں گیتہ میں ابھی سیرف لے کر آتی ہوں چنکی کو پلا دیتی ہوں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ارے یہ ہی تو راکھا تھا سیرف کہاں رکھے ہوں یہ 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 ہے یہ ہی ہے سیرف اس لے جلتے ہوں جلدی سے میں چنکی کو کھلا دیتی ہوں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اے بھگون آرہ مجھے شیرف نائی پینا نائی پینا مجھے شیرف ارے چنکی بیٹا سیرف پی لوگی نا تمہاری تب یہ ٹھیک ہو جائے گی کیوں نہیں سیرف پینا تمہیں نائی آنٹی مجھے شیرف نائی پینا مجھے نائی پینا مجھے شیرف نائی پینا نائی 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 مجھے شیرف نائی پینا ارہاں چنکی نائی پینے کی وجہ سے آ کر چھپ جاتی ہے میں چھپ جاتی ہوں مجھے شرف نہیں پینا اور ادھر چنکی آ کر چھپ جاتی ہے ارے گیتا کہاں گئی چنکی میں تو شرف لے آئی ہوں اسے جلدی سے پلا دوں گی ارے رازدہ دیدی اسے تو شرف نہیں پینا اس لئے وہ ڈر کر چھپ گئی ہے ارے کام کرتے ہیں چلو ڈاکٹر گپتا کو فون کرتی ہوں میں ڈاکٹر گپتا آ کر چنکی کو دیکھ لیں گی اسے تو شرف نہیں پینا بہت زیادہ جیت کر رہی تھی مجھے صرف نہیں پینا جا کر چھپ گئی ہے ارے ہاں ہاں گیتا تم فون کرو نا ڈاکٹر گپتا کو وہ آ کر چنکی کو دیکھ لیں گی ارے ہاں ہاں رازدہ دیدی رکی میں ابھی میرے فون سے کال کرتی ہوں ڈاکٹر گپتا کو ہیلو ہاں ڈاکٹر گپتا ارے آپ جلدی آئیے رازدہ دیدی کے گھر چنکی کی طبیعت بہتی جیدہ خراف ہے اس کی بہتی تیج بکھار ہے بکھار سے اس کا بدن تپ رہا ہے اب جلدی سے آ کر اسے دیکھ لیجئے اچھا ٹھیک ہے اب دس منٹ میں آ جائیے جلدی سے دیکھئے نا بہتی جیدہ طبیعت خراب ہے اس کی ارے رادہ دیدی میں ڈاکٹر گپتا کو فون کر چکی ہوں دس منٹ میں آتی ہوں گی اب جلدی سے چنکی کو تھام کر لے آئیے ارے ہاں ہاں میں اسے دھون کر لاتی ہوں یہ لڑکی بھی نہ کتنا پریشان کرتی ہے مجھے یہیں کہیں ہوگی چھپی ہوگی میں اسے ابھی تھام کر لاتی ہوں اور ادھر رادہ چنکی کو دھون کر لے آتی ہے مامی مجھے شیرف نہیں پینا مامی مجھے شیرف نہیں پینا بہت ہی زیادہ کڑوا لگتا ہے ارے ہاں ٹھیک ہے چنکی بیٹا تم شیرف نہیں پیوگی میں ڈاکٹر گپتا کو فون کر دی ہوں آ جائیں گی تمہیں دیکھ لیں گی ٹھیک ہے تمہیں نئی شیرف پینا ہے تو ٹھیک ہے نئی پیوگی اور ادھر کورس دیر میں ڈاکٹر گپتا آ جاتی ہیں ارے گیتا تم نے فون کیا تھا نا ارے ہاں ہاں ڈاکٹر گپتا میں ہی فون کی تھی آپ تھوڑا چنکی کو دیکھ لیجئے اس کا بہت زیادہ تبدید خراف ہے ٹھیک ہے میں ابھی دیکھتی ہوں اسے اور ادھر ڈاکٹر گپتا چنکی کو دیکھنے لگتی ہیں ارے اس سے تو بہت ہی تیج بکھار ہے اور اس کا بدن تو پورا جل رہا ہے میں کام کرتے ہوں اسے انجکشن لگوا دیتی ہوں انجکشن سے اس کے بکھار اُلتر جائیں گے نائی 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 مامی نائی مجھے چوئی نائی لینا مامی مجھے چوئی نائی لینا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر تمہیں سوئی نائی لینا ہے تو تم سیرپ پی لو سیرپ سے ٹھیک ہو جائے گی مامی مجھے سیرپ بھی نہیں پینا مامی مجھے سیرپ نہیں پینا ٹھیک ہے ڈاکٹر مجھے انجیکشن دے دیجئے میں انجیکشن لے لوں گی مجھے سیرپ نہیں پینے سیرپ بہت ہی زیادہ کڑوا لگتی ہے ارے ہاں بیری گوٹ چنکی بیٹا انجیکشن لے لو ٹھیک ہو جائے گا انجیکشن سے کچھ نہیں ہوتا بچی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں انجیکشن نکالتی ہوں آپ تھوڑا ہاتھ کو اس کے ٹائٹ تھامیے گا میں ہاتھ پہ دے دوں گی انجیکشن نائی نائی ممی مجھے انجیکشن ہاتھ پہ نہیں لینا آپ مجھے پیچھے دے دیجئے جیسے منہ منی کو دیتے ہیں نا پولیو انجیکشن ویسے ہی میرے پیچھے دے دیجئے مجھے پیچھے لینا ہے ہاتھ میں نہیں لینا ٹھیک ہے تم پیچھے ہو جاؤ میں تمہیں پیچھے ہی انجیکشن لگوا دیتی ہوں کچھ نہیں ہوگا بس تھوڑی سی ہلکی سی لگے گی بس اور کچھ نہیں دیکھنا آرام سے تم انجیکشن لے لوگی کچھ نہیں ہوگا تم تو گڑ گل ہو بہادر بچی ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا ارے ہاں ہماری چنکی تو بہت بہادر بچی ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اور ادھر ڈاپٹر گپتہ چنکی کو انجیکشن دے دیتی ہیں آہاں ممی آرے کچھ نہیں بچی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوگا آرام سے دیکھو ہو گیا ہو گیا بس تھوڑی تھوڑی دیت آہاں ہو گیا بیری گوٹ ارے واہ چنکی تم تو بہت ہی بہادر ہے ہاں 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 دوڑا ہے آلے کچھ نہیں کچھ نہیں چنکی بیٹا بس تھوڑا سا دل دے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں مجھے اور بھی کام ہے مجھے ہسپیٹل جانا ہوگا میں آتی ہوں ارے ہاں ہاں ڈاکٹر گپتہ ٹھیک ہے تھائنکیو تھائنکیو سو مچ اور ایدھر ڈاکٹر گپتہ آ جاتی ہیں یہ تھی آج کے کہانی دوست ہماری کہانی اچھی لگیے تو لیکک سیسکرائب کرنا نہ بولے تھنکس پر وچنگ بائی بائی